رسول اللہ پیارے پیارے پی رہا جڑا پی گیا انہوں پیسے ہی نہیں ہوئا جس ہونے دین سکھ لیا رہا ہوں پیسے ہونا نہیں کوئی تلبی نہیں رہی فرمایا اللہ تو عزتر کیا اللہ وطور شامدی سرات پہ یا عزتر ہوتے جنگو سارا خطہ میرا حاؤ گیا اور میں اپنے اس ممبر سے میں اپنے حاؤ سے بٹھا اے ہوئی حاؤ سچ مجھ بٹھے ہوں سچ مجھ دد بنیا ہونا برا بنیا اور قرآن و سنتیو پانی لڑا پیتا تو امام فرماؤں دے سناغا جہاں کسی دائنونی ہے کہ انجھے جی رسول اللہ انہی مندے بھلا رہے ظالمانہ کے میں نبتے کہ خدا جی بندوں کو حیاء کرو اسی میں رسول اللہ انہی مندے دنیا مندہ کرو کیوں تو سی ساتھ برائیتوں پھلا لہن دے جی رسول اللہ انہی غصہ تحبہ تحبہ کرو اللہ انہی تو دے حضور رمان کی غصہ فرماؤں دے میں مدینہ گیا اور مدینہ شریف دردگرد سے میں پہاڑ ویکھے اور میں پھر سمجھا کہ نازل الحدہ اتھے ہی حضیت اتری واسا کرو القرآن اور اتھے ہی قرآن دے لشکر اتری قرآن بھی اتھے ہی نازل ہندہ رہا حضیت بھی اتھے ہی نازل ہندی ورائیت آسار نظیمت شانوہ ورائیت آسار نظیمت شانوہ محجوبتن ان زمرتل محیانی انہا میں اتھے بیکھے بڑے بڑے نشان جنازل شان بہت آلہ مگر جنازل انہیں انہیں کھاندے انہیں وہ نظر نہیں ہوں انہیں وہ سنت نشان نہیں ہوں انہیں جا کے بھی جالی چوملہ دکھر 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 بیڑا ڈوپکے ہوں دے جو نشان نہ مدینہ پورا دس رہا کیا ممبر ہے میراب ہے دین نہ کچھ نہیں انہیں میں اتھے نشان بیکھے جنازل بہت شان ہے مگر اندھا گروہ جڑا ہونا تو بالکل پچھے باوریتو راسا راسل ماہ حسباؤ کلالت کے جانے میں پھر ایسے پانی سے گیا حوزے کسر جی طرح ایسے پانی سے پہنچا جڑا ساپ سی اور بالکل روشن سی اروڈیاں کنکرینیاں جنیاں سی ویس طرح سی جو میں تاج دے موٹی ہوں گے بادشاہ جو تاج جنازل موٹی لگے مینو مدینینیاں کنکرینیاں کنکرینیاں نیسے نظر آمدینیاں میں دا جو حوزے کسر جزور پاندے کسی زمین جڑی آز سمجھو مشک دی یونی کسطوری جڑی تاہ ہونی نا حوزے کسر جی کسطوری اور جڑی آز کنکرینیاں موٹی ہونے ہونوی جڑی آکھاں کھولی نیاں مدینینے نو محبتی نظر ناویے ناویے پتھر نظر آمدے میرے آقا دے کزم گئے اور حضور نے واض کیتا اے ممبر اور محبتر میں راب دے موٹینیاں دے کین تھی فرمو دے میں ایسے پانی چے پانچا صاف اور سترے چے جڑی کنکر بھی تاج جان دے جس طرح دے موٹین دے ادا منو نظر آمدے سی ورائت آکو آدن ہونا کا کسی راتن مثلا نجومے لیوار دن زمانی جو میں پیاسا چشمے دے جاوے ادا منو اتھے دے کوزے نظر آئے جنہ دی تاجات بے شمار سی آسمان دیتا رہا رہی ایک ایک ذرے چھو نظر آیا کہتے حضور نے آواز فرمایا کہتے جہاد کیتا آئیتے اب بس ہتھی شہید ہویا ورائت حوض القوسر صاف اللہ دی اے دیکھ لاؤ اندے لوگانوں صرف مدینہ دیسے آ میں نے رسول اللہ دی مسجد حوض قوسر کہ حوض قوسر تبیل ورائت حوض القوسر صاف اللہ دی اللہ دے رسول اللہ میدان حشر تبیل فرمایا میرا حوض دو پرناڑے دکھ دیں جنہ سے دو پرناڑے آ رہے ہونے نیرہ اتھے دکھ رہی ہونے پانی سپرائی ہو رہے آ رہے تو فرمایا میں بھی حوض قوسر صاف سترہ بکھے جہ دچ ہر وقت دو میزاب دکھ رہے دو پرناڑے اگر دسیا پہ پرناڑے کے لئے میزاب سنت ہی و قولو الہی ایک حضور دی سنت دا پرناڑاڑے دکھ رہے آ مدینے کہ آپ نے جو حضیث علمائی ایک عدد خدا دا کرام دکھ رہے آ قرآن بھی اور سنت رسول بھی وَهُمَا مَدَلَى يَعْمِ لَا یعنی یعنی اور دو میں چلے نہ قدی بھی ہمیشہ ہوتے نہ سستی نہیں کر دے نہ رکھ دے بہر اکھان کھول کے تو سکھ کے آوے کہ مدینہ جو دا سنت دا مرکز ہے رسول اللہ دے قرآن دا تشمہ ہزاروں تو چند بندے جڑے ایمان وڑے جاندے جنہوں وہ حوضے کاثر لبدا تو پی کے ہوں دے وَرَدُوِ اِذَابَ مَنَا حِرِنْ اَقْرِمْ بِحَا آندہ وَا 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 ایسے مومن بندے جڑے گیت ہوتھوں جذبہ رہے کے آئے کہ قرآنوں سنت دے ہٹنا وہ ایسے مٹھے ہیں چشمیں آتے پہنچے جنہ دی مثال ہی کوئی نہیں وَا وَرَدْتُمُوا اَنْتُمْ عَذَابَ حَوَانِ اور اعبدتی فرقیوں بے ایمانوں چوٹھیاں گلانتے چلنا لے ہو تسیہ اس حوضے کو سر دے پہنچنے بجائے عذابِ عظیم چلے گا جسے لانتا عذاب ہونا تسیہ اس چشمیں تے چلے گا وہ صاف چشمیں تے نہیں گا ایک گمراہ فرقیوں نے اور گمراہ ٹولیوں نے اوہ چشمانہ پیچتا جیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دا رہا ہے کسی نے انہیں بزد کر لی کسی نے انہیں بزد کر لی ایسے مقام سی کہ سنائیں بگاہر نہیں چلے سکے ایس پاروں سادی رحمت اللہ علیہ فرموزے نبی نمی دان مانیا ترازو منیا تسوٹھی کنرا ہے اے ایوہ موٹھے چملہ سبحاندرہ قربان دائیے اوہ قربان دائیے گال ہرے کڑی کے دیدے مردی تو مہینی حتہ کے دیدے لگوٹیاں میں نے تیرنیدے گندگی سے لیٹھے تو وہ نہ کوئی دین لینا پھر نا چیرہ کمجزوبان کو بڑا دین ہے تو شرم کر رہا ہے اللہ نے پاک صاف نبی دین ہے چنو چکا لگتا چنو ملنگا کو لینا پنگا پینا لے دا اور کھوٹ کھوٹ کے حروے پینا ہے سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے دری باہر جوز مرد دائی نارفت ایک بڑا گہرا سمندری اچھے فلاتونہ رسطو ڈب گیا بڑے بڑے عقل مندان کوشو نہیں لگ بایا کاربائٹھا جو مرضی ہے فلسوا پڑو فلسوا پڑ کے سوای عقل دی حرانی کوشو نہیں لگا ایک گالوی نہیں فلسوای جیدے ایک کٹھنی کہہ سکے ہر ایک دا اپنا ہی لوچا بیل کو اپنیاں ٹرامکتو ہے کوئی پلے نہیں ہے دہت ہے ہی نہیں ہے فلسوا زندگی سے دوری کوشنی یہ نہ دے پڑھ لے ہاں دے اس پاروں تو ہی آنے دے یہ پڑھنا ہو پڑھنا کوئی نہیں درین بہر جوز مرضی دائی نہ رفت اس ڈونگے سمندر سوائے اللہ دے پیغمبر دے جڑا لازان دے جا کہ آہ میرے پچھے تو رہا یہ جو ڈوبوب سامی ہے گئی چٹانا ہے گیا جہاں چٹ جانگے میں جتونی لنگ دا لنگ دا درین بہر جوز مرضی دائی نہ رفت یہ سمندر سوائے اس پیغمبر خدا دے جنہیں دین دی دا کوئی نہیں لنگیا گمان شد کہ دنبار رائی نہ رفت جیڑی پیڑ چروائے دے مگرنی چلی وہ گم ہوگی انہوں بیڑی کے کھا گیا جو اللہ دے رسول دے مگرنی رکیا تباہ ہوگا کسانا کے دی راہ بر گشتان جنہ لوگوں نے اس گلتوں مو موڑ لیا بیٹی نبی کیا یار ہوتھ ہو رہی ہیں کتاب میں اسی فلاناں پڑھیں گے فلاناں پڑھیں گے برافتان بسیاروں سرگشتان ساری عمروں نے سفر کیتے ہیں بڑی مینٹاں کیتے ہیں تھوڑیاں نہیں کیتے ہیں اٹھے لٹکر کے نمازان پڑھیں ہیں فرمایا صرف سرگشتان ہے دماغ خراب ہے جنگنانی ٹھوکران کھا دیں لبا کیوں نے خلاف پیمبر کا سہرہ گزید کہ ہر کس بمندل نقالی ساری جاندہ نبی تو ہٹ کے جڑا رستہ کریں گا کدی بھی مندل نہیں پہنچیں مرد آرسان جدر مردی چلے جاؤ نبی تھا ساتھ نہیں نصیب آر میزان اور ترازو اور کریٹریان فیصلہ کرنے لئے گئے کہ کسی مقاعدہ کی حق کی عبادلگی ہے آیت دو تین مثالاں خود اللہ رسول علیہ السلام میں آپ بھی لیتے ہیں رسول پاک علیہ السلام با طریقہ کسی تمثیل دے ریوے سمجھاؤں گئے بہت دانی گل سمجھاؤں گئے کہ مثالاں سمجھ لو میں کیاں فرمایاو ہے تسی سمجھ لو میری مثال ایسی ہے مسلی کا مسلی رجل نے ستاو کرنار فرما دات ماہ اولاد دال فراش بہادر دواب اللہ تکانا فرنار تکانا فیا پیاری مثال دیتی کہ کاظمی نے آگ جلائی آگ جل دیتی ہے پتنگے آجندے ہور کیڑے کارے ہو دیکھنا سا لگ پہن دے فرمایا میرا پائی دنیا جائی حال دے پلے بنو میں کوئی چھوٹیی شاہی نہیں ربنے پہ جائے نائمتیاں بڑی آگ بڑی ہے اور لوگ پتنگے دکھ رہے اور تباہ ہو رہے و جالا یحجز ہونا اور وہ بندہ انہوں نے آئے ہٹا ہوں دا روکنا یعنی آگ بڑی نہیں ہٹا ہوں دا کہ نہ ڈگو و یقلے بننا ہو مگر اوٹ پہ غالب آن دے جائے وہی سن دے کوئی نہیں تکو سکی روکنے دیگی جان دے و یک تہمنا پیہ غرکو فزارک مسلی و مسلوکم میرا اور دنیا دے لوگو اے ہو معاملہ دوزک بڑھ رہا ہے تسیل دیکھ رہے دے میں انہوں اللہ نے پیجیا میں تو آڈا خیر خواہاں تو آڈا ناصر مشوکیاں بچا رہے ہوں روک دوئے انا آخ زنبے ہو جا دیکھوں انا نار میں ایتھا لگوٹیاں تو پھر پڑ کے تو انہوں کھچ رہے ہوں میں نے دکھ دیتے ہیں میرے اوجڑیاں سٹیں گیاں میرا گرہ دوائیا گیا میں نے وچروں کٹیاں میرے داند شہید دیتے ہیں میں سب کچھ سیا ہے مگر صرف ہے کر رہاں میں تو انہوں ایتھو پھڑ پھڑ کے دوزک تو بتونان حلمان النار حلمان النار کیا جو آگ تو بجھو آگ تو بجھو فتغ لبونی مگر تسیل دور کریں گا میرے روک جان روک جانی مندے فتغ تحمنا فیہا او دے ڈوب دے جانے گا اس تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ایڈی شفکت فرمائی بے ڈوب چلے میرے بندے یا جہنم چلے جانگے بچا اللہ جے رسول اللہ علیہ السلام بچاؤں دے رہا جتن کیتا ہم دیرا اس تعلیم تو فیدہ اٹھا ہے جو دس گئے میں پلے بنے بجھو گا نہیں جو فرمایا ڈوب جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے مصالی و مصالی محباسانی اللہ بیئی مصالی رجلن آتا قوم زیت الجیشہ بینی انہیں کہا لوگوں میں اپنی اکھانہ دیکھ کے آئے ہیں فوج آ رہی ڈاکو آ رہا ہے کاف لے آ رہا ہے لٹنی چونوں میں اپنی اکھانہ دیکھ کے آئے ہیں وینی انہاں نظیر اور جان کہ میں علانی چونوں خبر دار کرنا میں بجھو اپنا کو بچا کر لاؤ ڈاکو تڑے ہوں بے فن نزار نزار بجھو 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 جو وہ بندہ آکے قوم دسے فاتاو طائفہ من قومی کوش لوگوں نے دی گھر مان لی اپنا بچاؤ کر لیا یہ نت پج گئے بادلہ جو سوخت نہیں چل پہ ہوتھوں بندہ اللہ کو اللہ محلیم پھن جاؤ انہاں موقع پا کے کوچ کر لیا تو بچ گیا ڈاکو آ جائے انہاں کو خالی کر کے دیگا وکذبت و طائفہ منم چیک باز نصیب توڑا کیا اے نبی تے پاغل ہویا ہے کتھے یا کیامت کتھے صاحب کتھاب ایک کافرہ دا کی رونہ اپنے ہی نہیں مندے بے شمار تردازہ دیگی ایسے کلمہ گواندی مردار جڑے ہیں لے گئے میں گلوں یہاں ڈراؤں دے ملوی کوشوی جرت نہیں کرتے کہتے ہیں وچو کافر ہوئے ایمان ہیل گئے تو فرمایا ایک چولے نے نام منعاس گلنوں فاسبہ مکانا اوٹھے ہی بیٹھے رہے فسبہ ملجاہ سویرنو علشکر آگیا فوج پہنچ گئے ہوتے فاہلا کم بجتا ہم انہوں نے انہوں نے سارا انہوں نے حلاق کرتا جڑو ہی انہوں نے نشان مکاتا فزارک مسلو منع تانی فتبہ مازیتو بے فرمایا پہلا ٹولا ہوا جنہوں نے میری گل منلی جو کچھ میں لے کہاں ہوں دے مگر لگ جو جو میں دس سے آؤ کیتا جتھو روکیا روک گئے اے بچ گئے ومسلو منع ساری دوسرا گروہ جنہوں نے پھر آ پکڑے آسلاش کر رہے تو برباد ہو مثالوں کے ذریعے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے حقیقت واضح کی تھی کہ میں توڑے نفع دی خاطر ہر گل جو جو چوڑی بہتری سے بیان کرتی ہے جو چوڑا نقصان سے تو خبردار کرتا بچاؤ اے جا کہ میری گل من لو اور اس رستے میں اختیار کر لو اے جو چوڑی پلائیر بہتری ہے جو مخالفت کرو گے میرا کوئی نہیں بگا قیام جنہوں نے قضا فیصلہ ہونا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے اینیے سے گھل مکتانی ہے من آتا محمد قضا تا اللہ ایک کوئی سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھل منی جنہیں منی فرمایا اللہ دی منی اللہ اکنا میری منی چل جنہ ومن آسا محمد قضا صلی اللہ جنہیں محمد رسول اللہ نے دی منی میرا نال فرمایا ایک کوئی انسان بولتا تھا ٹھیک ہے